اسلام علیکم ناظرین کیا آپ سیلز کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بام عروج پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے نمبر ایک ٹریننگ پروگرامز اور تربیتی نشستوں میں بیٹھے خود کو امپروف کریں نمبر دو سسٹم اور کامیاب افراد کو ڈپلیکیٹ کریں ان سے سیکھیں نمبر تین مصبت نتائج کے لیے مصبت سوچیں نمبر چار مستقل مزاج رہے اور یاد رکھیں کہ کامیابی مستقل مزاج کے قدم چومتی ہے نمبر پانچ ایمانداری اور سچائی کا دامن تھامے رکھیں نمبر چھے اپنی توجہ اجتماعی عمل ٹیم ورک ذہنت بھرے کام سمارٹ ورک اور پیشہ برانہ طرز عمل پروفیشنل ورک پر رکھیں کیونکہ ٹیم ورک سمارٹ ورک اور پروفیشنل ورک کامیابی کی کنجیاں ہیں اور اگر عام آس درجے کے سیلزمن حضرات سے ہٹ کر جینا اور کمانا چاہتے ہیں تو ان آس درجے کے سیلز پرسن سے کچھ مختلف کریں اور مختلف سیکھیں کیونکہ جب تک آپ کچھ مختلف نہیں کریں گے مختلف نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے پہلا فرق تو یہ پیدا کریں کہ آپ عام سیلزمن کی بجائے سیلز پروفیشنل بنیں جو اپنے پیشے کے اسرار و رموز کو جانتا ہے اور اسے اس پیشے پر فخر ہے اور اس کے بعد آپ کو حتمی قدم اٹھانا ہے ایسا قدم جو آپ کو آپ کی انڈسٹری میں ممتاز کر دے اس کے لئے آپ کو سیلز انجینئرنگ سیکھنا ہوگی آپ کا اصل مقام بتاؤ سیلز انجینئر کام کرنا ہے جہاں آپ سیلز کو انجینئر کر سکیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ سب سیکھ سکتے ہیں آپ سیلز انجینئر بن سکتے ہیں You can engineer new sales Thank you very much